نمسکار دوستو ڈیر کسان یوٹیوب چینل پر آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے کسان بھائیو آج ایک اپریل سے ہریانہ میں فصل کی خرید شروع ہو گئی ہے اور دوسرے راجیوں میں بھی ایک اپریل سے فصل کی خرید کافی زگے پر شروع ہو گئی ہے اور کافی زگے پر اب پاندس دنوں کے اندر ہی ہو جائے گی تو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہریانہ کے اندر کچھ فصل خرید کو لے کر نئی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہیں اور لگاتار انفرمیشن آ رہی ہیں جو کہ ہم آپ تک پہنچا بھی رہے ہیں تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کسان بھائیو آج کی یہ انفرمیشن آپ کے لیے جاننا بہت آوسک ہے بہت زیادہ کسانوں کو اس سے فائدہ ہونے والا ہے اور یدی آپ اپنی فصل منڈی کے اندر نہیں لے جا سکے ہیں کیونکہ ابھی کسانوں نے گیہوں کی کٹائی شروع ہی کی ہے اور گیہوں کی خرید شروع ہو گئی ہے تو ایسے میں آپ اپنی فصل اپنی گیہوں جو ہے منڈی میں نہیں لے جا پائے تو آپ کا یدی میسیج آ گیا ہے یعنی کہ آپ کی باری آ چکی ہے اور آپ کی فصل منڈی میں لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ کی اگلی باری کب آئے گی اس ویڈیو میں آپ کو ایک کمپلیٹ جانکاری ملے گی اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا تھا کہ جنہوں نے ریجسٹریشن نہیں کیا ہوا ہے ان کو سرکار ایک بار پھر سے موقع دے گی دو دن کا تو اس بارے میں کمپلیٹ جانکاری دیں گے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں جو کسان بھائی میری فصل میرا بیورا پولٹل پر پنجی کریت نہیں ہو پائے ہیں ان کی سویدہ کے لیے میری فصل میرا بیورا پولٹل پانچ اور چھے اپریل کو کھولا جائے گا دوستو یہ نیوز پیپر کے اندر آج کا سرکار کی طرف سے نوٹیس آیا ہوا ہے اس لیے یہ سبھی اوفیشیل نیوز ہیں یہ مان کر آپ چل سکتے ہیں آپ کو سوچت کیا جاتا ہے سرکار دوارہ آپ کے موبائل پر منڈی میں فصل لانے کے لیے تے دن کا سندیس بھیجا جائے گا یعنی کہ آپ کو موبائل پر ایس میس ملے گا کہ اس تاریخ کو آپ کو اتنی فصل اس منڈی میں لے کر آنی ہے نمبر تین پر ہے تے دن پر ہی اپنی فصل منڈی میں لے کر آئیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے نمبر چیار پوائنٹ ہے اپنی فصل کو ساپ ستری سرکاری مابدنڈوں کو تیار کر کے خرید کے لئے منڈی میں لے کر آئیں تاکہ بینا کسی پریشانی کے خرید کی جاسکے یعنی کی آپ کی فصل کے اندر زیادہ موشچر زیادہ نمی نہیں ہونی چاہیے گہوں کی بات کریں تو بارہ پرتیسط تک موشچر جو چل سکتا ہے بارہ سے اوپر نہیں چلے گا نہیں تو آپ کا کٹا کٹے گا اگر بیجے گئے سندیس کے انشار تیہ دن پر فصل تیار نہیں ہے تو ای خرید پر جا کر یہ جو لنک دیا ہوا ہے اس کے اوپر جا کر آپ اپنی فصل کی کٹائی کے انشار آگامی دن کا چناؤ کر سکتے ہیں یعنی کی یدی آپ کی فصل منڈی میں لے جانے کے لئے تیار نہیں ہے تو آپ اس لنک پر جائیں اور اپنی فصل جو ہے کس دن کٹائی آپ کی ہوگی پوری یعنی کی آپ کی فصل آپ منڈی کے اندر کس دن لے جا سکتے ہیں تو اس دن کا چناؤ آپ یہاں پر جا کر کر سکتے ہیں یہ لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکریپشن میں بھی مل جائے گا زیادہ دکت والی بات نہیں ہے اس کے آگے ہے سنیوار و رویبار کی ہفتے بھر کے بچے کسان بھائی جو اپنی فصل اس ہفتے نہیں بیچ پائے صرف ان کو ہی منڈی میں بلائے جائے گا یعنی کی کہنے کا مطلب ہے کہ سو مارسے لے کر سکروبار تک جن کسانوں کی باری آتی ہے فصل میں منڈی کے اندر فصل کو لے جانے کے لئے یعنی اس دن یہ فصل نہیں لے جا پائے کسی بھی کارن سے تو ان کسانوں کو ایک بار ہفتے کے لاشٹ میں سنیوار اور ایتوار کو یعنی کی رویبار کو دوبارہ سے موقع دیا جائے گا جن کی باری آت سکی ہے اور ان کی فصل منڈی میں نہیں آ پائی تو ان کو ان دو دنوں کے دوران پھر سے بلائے جائے گا تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور اس کے بعد میں ہے کہ جن کسان بھائیوں کا بینک کھاتا گلت ہے ان کے موبائل پر سندیش بیجا گیا ہے وہ سبھی کسان بھائی میری فصل میرا بیورا پورٹل پر جا کر خود کے نام پر کھلے جو بینک کھاتے ہیں ان کو درز کروائیں یعنی کی جو بینک کھاتے آپ کے چالو ہیں صحیح کنڈیشن میں ہیں ان کا آپ کو چناؤ کرنا ہوگا ان کو درز کروائیں درز کیا ہوا کھاتا جن دھن یوجنا کا نہیں ہونا چاہیے یہ سب سے بڑی اپ ڈیٹ ہے اور آپ کو جاننا بہت ضروری ہے یعنی کی آپ کا اکاؤنٹ جن دھن اکاؤنٹ ہے جیرو بیلنس والا ہے تو وہ نہیں چلے گا آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہوگا وہ کسی بھی بینک کا چل جائے گا تو آپ اس بات کا دھیان عوض سے رکھیں نہیں تو آپ کو دکت ہو جائے گی پیمنٹ آنے میں اور آپ کو یہ تو بتائی ہوگا کہ سبھی کسانوں کی پیمنٹ اس بار بینک میں آئے گی تو یہ آپ عوض سے دھیان رکھیں سبھی کسان بھائیوں کو سوچت کیا جاتا ہے کہ ایک اپریل سے آرم ہونے والی سرکاری خرید کے لیے پہلے چرن میں پرتیک کسان بھائی پی ایس ایس کی فصلیں جیسے کی چنا سرز مکھی سرسیوں اتیادی کیول پچیس کیونٹل فصل ہی منڈی میں بیچ سکتا ہے دوسرے چرن میں جو کی پچیس اپریل سے شروع ہوگا کسان بھائی اپنی بقایا پی ایس ایس فصل بیچنے کے لیے منڈی میں لا سکتا ہے یعنی کی پچیس اپریل تک آپ کی یہ جو فصلیں ہیں کیول ایک دن میں ایک کسان سے پچیس کیونٹل تک ہی خریدی جائیں گی اس کے بعد میں بچی ہوئی فصل کو آپ کو دوبارہ سے منڈی میں لے کر جانا ہوگا دوبارہ سے آپ کو منڈی میں بلائے جائے گا اور بچی ہوئی فصل آپ کی پچیس اپریل کے بعد میں خریدی جائے گی تو یہ انفورمیشن آپ کو دینا بہت جروری تھی اس کے بعد میں پوائنٹ ہے کہ کسان اپنی خرید کے بارے میں کوئی بھی جانکری ای خرید پورٹل کے فارمر ریکوڈ سرچ لنک کے اوپر جا کر لے سکتے ہیں یدی آپ کو کوئی جانکری لینی ہے تو یہاں پر آپ سرچ کر سکتے ہیں نمبر دس کے اوپر جو پوائنٹ ہے کسی بھی جانکری کے لیے آپ اپنے ٹول فری نمبر جو ہے اٹھارہ سو ایک سو اسی دو سننے چھ سننے پر نسل کے کول کر سکتے ہیں یدی آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی بھی جانکری آپ کو لینی ہے یا پھر آپ کی ریجسٹریشن میں کوئی دیکھت ہے کوئی آپ کو میسیج آتا ہے موبائل پر وہ سمجھ نہیں آتا ہے تو آپ اس نمبر پر کول کر کے بھی اس کے بارے میں جانکری لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کمنٹ ووکس میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو ریپلائی عوض سے دیتے ہیں چلی دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی زیادہ سے زیادہ کسان بھائیوں تک اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ کوئی بھی اس جانکری سے اچھتا نہ رہے تاکہ سبی کو صحیح سمیح پر یہ جانکری ملس کے یہ بہت جروری ہے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے کسان بھائیوں تک شیئر کریں صحیح سمیح پر اسی پرکار کی جانکری لگاتار پانے کے لیے ڈیئر کسان یوٹیوب چینل کو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے نئی ویڈیو آپ کو سمیح پر ملتی رہیں چلی دوستو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کوئی نئی جانکری کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار جائے ہند